ویلکم ٹو مومز کچن سبسکرائب ٹو میر چینل اور لائکنڈ شیئر میر ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ اس مزدار سیٹی کے کی ریسپی کو شیئر کریں گے جو کہ ہم نے نہیں بلکہ ہمارے شاہر نے بنایا ہے یوں تو ہمارے شاہر ماشاءاللہ بہت اچھے کبھی کرتے ہیں بیکنگ بھی کیا کرتے تھے کسی زمانے میں شادی سے کافی پہلے تھا تو اب چونکہ سب جانتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن میں گھروں میں لوگ موجود ہیں انہوں نے سوچے چلے وقت کو استعمال کرتے ہیں کیک بنانے کی تھانی اچھا جی کیک بنانے کے لیے جو چیریں چاہیئے تھیں ان میں شامل سی شکر میں پاس ریکلر گھر کی شکر تھی جو کہ ایک کپ میں نے لے کے پیس لی تھی ساتھ ہی یہ لے لیا ہے مائدہ دو کپ اور انڈے لیں گے تین ادد انڈے لیے تھے جو پھرم ٹمپرچر پر تھے گھی لیا تھا ایک کپ یہ دانے دار گھی ہے پتلا گھی نہیں لیا پورا گھی ایک جیسا ہی لیا ہے ون ٹی سپون لے لیا ہے بیکنگ پاوڈر ہاف ٹی سپون لے لیا ہے بیکنگ سوڈا اور کورٹر ٹی سپون لے لیا ہے سوٹ ساتھ ہی لے لیا ہے وانال ایسنس ون ٹی سپون ابھی جب یہ ویٹر بنائیں گے تو اس میں لاسٹ میں ملک ایڈ کرنا تھا جو کہ ہم یہاں شو کرنا بھول گئے تھے آگے جا کے بتا دیں گے تقریباً ہاف کپ ہم اس میں دودھ شامل کریں گے جو کہ روم ٹیمپرچر پر ہی ہوگا اچھا اس کا پروسس جب شروع کہتا تھا سب سے پہلے انڈے کی زردی اور سفیدی کو علیدہ علیدہ کر لیا تھا پھر سفیدی کو خوب اچھے سے پھٹنا ہے اتنا پھینٹنا ہے کہ اس میں ملائم سا جھاگ بن جائے فارم جیسی جو ہو جاتی ہے بلکل اس طرح سے پھینٹ پھینٹ کے بلکل فارم جیسا بنا لینا ہے زردی کو علیدہ سا پھینٹ لیا ہے یہ دیکھئے زردی کو بھی اتنا پھینٹنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے خوب اچھے سے پھٹیں گے ساتھی اس زردی میں شامل کر لینا ہے 1 ٹی سپون اب جو سفیدی ہم نے ایک بڑے پیالے میں پھینٹ کے رکھ لی تھی اس میں ہم وہ خوشک چیزیں ہیں جیسے کہ میدہ ہے شکر ہے بیکنگ پاودر بیکنگ سوڈا اور سالٹ بلکہ یہ کہنا بہتر رہے گا یہ تمام چیزیں اس میں ہم آہستہ آہستہ کر کے شامل کر دیں گے اس کو چھنے سے چھال لینا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اس سے ایئر پیدا ہوتی ہے اور کہا یہ ہی جاتا ہے کہ بیکنگ میں جن چیزوں کو جو چھان لیا جاتا ہے اس سے کیک ذرا فلافی اچھا رہتا ہے دیکھیں میدہ بہنے چھان لیا تھا انہوں نے اور یہ شگر ڈالی ہے چونکہ گھر کی پسیوئے میں بھی ہو سکتا ہے ایک آدھ کوئی ذرا ثابت موٹا رائے جائے تو وہ علیدہ ہو جائے گا اب ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے بیکنگ پاودر کو بیکنگ سوڈا کو بھی اور سالٹ کو یہ تینوں چیزیں اس میں شامل کرنے کے بعد اس میں ساتھ ڈال دیں گے ذردی جس میں بہنے لائسنس ڈالا ہوا تھا اور ایک کپ کھی ابھی اس میں دودھ شامل نہیں کیا ہے جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ہم شروع میں انگریڈینٹس میں شو کرنا بھول گئے تھے دودھ بھی شامل کرنا ہے لیکن ذرا ان چیزوں کو آپ اس میں اچھی طرح سے ملا لیں ملا لینے کے بعد دودھ شامل کریں گے ہاتھ کی مدد سے ہی اچھے سے اس کو ملا لیں گے تمام چیزوں کو ایک جان کر لیں گے تھوڑا سا ٹائم لگا تھا اس کو ملانے میں اچھا یہ دیکھیں ملا لیا ہے انہوں نے اس میں ابھی تک کچھ لیکوڈ شامل نہیں کیا گیا سوائے گھی کے ابھی دیکھیں یہ دودھ ہم شامل کریں گے اس میں یہ آدھا کب دودھ ہے جو کلی روم ٹیمکرچر پر ہے یہ دودھ جب ہم اس میں شامل کر دیں گے تو پھر خوب اچھے سے پھینٹیں گے کیکٹس بیٹر کو جب اچھے سے پھینٹ لینے کے بعد جب یہ بیکنگ کے لئے تیار ہو جائے گا تو بیک کرنے سے پہلے تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے اسے روم ٹیمکرچر پھر ہی سائٹ پہ رکھ دیں گے یہ لیکوڈ شامل کرنے کے بعد خوب اچھے سے پھینٹنا ہے چونکہ یہ کیکٹس ہم جو ہے ایک دیکچے میں بنائیں گے بڑے دیکچے میں تو اس کو کیکٹس بیٹ کرنا ہوگا اس سے تقریباً دس منٹ پہلے درمیانی آنچ پر گرم کر لینا ہے اور جس مول میں ہم کیکٹس رکھیں گے اور اس کو اندر بیٹ کرنے کے لئے رکھیں گے اس کو ایک سٹینڈ پہ رکھیں گے یعنی اس بڑے دیکچے میں ہمیں ایک سٹینڈ بھی رکھ لیں گے یہ دیکھیں دیکچہ میں نے ریڈی کر لیا ہے درمیانی آنچ پہ رکھ دیا تھا اور یہ ایک سٹینڈ رکھ لیا تھا اب جو ٹن تھا کیک ٹن جس میں ہم نے سارا بیٹر ڈالنا تھا اس کو پہلے ہمیں گھی سے گریز کر لیا ہے اس کے بعد اس میں خوشک آٹا ڈال لیا تھا یعنی میدہ ڈال لیا تھا اور اس سے اچھے سے ڈسٹ کر لیا تھا اس طرح کرنے سے کیک ٹپ کے گھنے لوگ بیٹر پیپر بھی لگاتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ ہے تو پہلے تھوڑے چکنائی لگائیں بیٹر پیپر لگائیں اس کے پر بھی چکنائی لگائیں پھر آپ یہ بیٹر ڈال دیں اچھا اس کو کیک کے بیٹر کو ہم نے آدھا گھنٹہ رکھنے کے بعد تقریباً سوہ گھنٹے تک ہم نے اسے رکھ رہا ہے اور سوہ گھنٹے کے بعد چیک کریں گے یہ مکمل طور پر پک چکا ہے اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور مزید آدھے گھنٹے کے لیے اس کو اس میں رکھا رہنا دیں گے دیکھیں کیک تیار ہو چکا اسے آپ سرف کریں امید ہے آپ لوگوں کو کیک کی رسے پر پسند آئے گی آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ بھی بالکر اللہ حافظ واقعہ اللہ حافظ اللہ حافظ بھن مہین اللہ حافظ بھے